اکارہ سنتہائی افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر تھانہ اے ڈیویجن اکارہ میں مسیحی نوجوان چاندر و چندہ والد شیمان پر تحین قرآن کا مقدمہ 295 اے کا مقدمہ درش کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق تھانہ اے ڈیویجن اکارہ میں پولیس آفیسر ایس تائی ہیدر علی نے اپنی درخواست میں بتایا ہے کہ میں زہیر الدین کونسٹیبل کے ہمراہ ڈیوٹی پر موجود تھا کہ چوک ٹی اچ کیو ہسپتال کے پاس چھے سات لوگ کھڑے تھے جن میں بعد میں معلوم ہوا کہ جاند رفجندہ والد شیمان ہے جو کہ کرسن کالونی اکارہ کا رہائشی ہے اور اس کا اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا اس نے با آواز بلند کہا کہ میں قرآن پاک اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں اور قرآن پاک کو نوز بلا جلا دوں گا جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروع اور مشتل ہوں گی جس سے میں بھی مر جاؤں گا اور وہ تمہیں بھی مار دیں گے اور کرسن کالونی کی تنگلیوں میں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا یہ واقعہ میرے علاوہ ہمارے ملازم اور محمد اکبر ولد خوشی سابری کالونی اکارہ اور شند دیگر لوگوں نے خود دیکھا اور سنا ہے چاند ارفچندہ نے قرآن پاک جلانے کا بول کر مسلمانوں کے دل آزاری کی ہے اور اپنے مضموم ازائم کا اظہار کرتے ہوئے جرم کیا ہے لہٰذا اس کے خلاف قانونی کاروائی کر کے سزا دی جائے تھانہ اے ڈیویجن اکارہ نے چاند ارفچندہ بلد شامان کے خلاف 295 میں ایک کا مقدمہ درش کر کے کاروائی شروع کر دی ہے